بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو آج کے سبق میں کچھ آمدید کہتے ہیں آج ہم گزشتہ سبق جو کہ حروف مدہ اور لین تھا اس کی مشکل جو تو آئیے پہلے سوال کی طرف لکھتے ہیں اب بتائیے یا لین والے تین حروف لکھتے ہیں دیکھئے آپ کے سامنے یہ تین حروف ہیں جو یا لین والے ہیں باب، غبر، یا بائی، ہا غبر، یا حی سوال نمبر دو واؤ لین والے تین حروف لکھیں تو یہ آپ کے سامنے تین واؤ لین والے حروف ہیں ہا زبر واؤ ہو تین زبر واؤ شو اور جین زبر واؤ جو سوال نمبر تین دروس جواب دیجئے واؤ لین ہے زبردر تیعتہ زبر واؤ تو یہ واؤ لین والا سوال نمبر دو یا لین ہے زبر واؤٰو زبر واؤ جو Very good تو زبر واؤ جو ہے یہ جائلین ہے سوال نمبر تین واؤ لین ہے قاب زبر الفقہ فاظ زبر واؤ فو اور فاظ زبر دیجئے very good فاظ زبر واؤ فو جو ہے یہ واؤ لین والا حرف آخر میں اس سبق کے لیے اساتحظہ کرام کی خدم میں ایک زارش ہے کہ حروف مدہ تین ہے علف واؤ اور یا اگر علف سے پہلے زبر ہو واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑے جائیں گے تنبیح یا اور واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو حروف لین کہلاتے ہیں لین حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی فہمتہ فرمائے و آخر دعوانہ الحمدللہ و اللہ علیہ